حکومت بدل گئی لیکن روش نہ بدلی مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم و ستم جاری ہے اسرائیلی لڑا کا تیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں جس کے نتیجے میں شہادتوں کا خدشہ ہے تفصیلات کے مطابق سہونی فورسز نے جنوبی علاقے خان یونس پر بم برسائے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بمباری میں ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا گزشتہ ماہ اسرائیل نے غزہ پر مسلسل گیارہ روز بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں دو سو ساٹھ سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے تھے اسرائیلی بربریت اکیس مائی کو سیس فائر معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوئی تھی سوالیں صاحب کو بتا رہے ہیں کہ حکومت بدل گئی لیکن روش نہ بدلی مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم و ستم جاری ہے اسرائیلی لڑا کا تیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں شہدتوں کا خرچہ ہے تفصیلات کے مطابق سہونی فورسز نے جنوبی علاقے خان یونس پر بمبر سائے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ بمباری میں ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا گزشتہ ماہ اسرائیل نے غزہ پر مسلسل گیارہ روز بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں دو سو ساٹھ سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے تھے اسرائیلی بربریت 21 مئی کو سیسپائر واحدے کے نتیجے میں ختم ہوئی تھی لیکن اس حکومت کی روش نہیں بدل سکی ہے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم و ستم جاری ہے اسرائیلی لڑا کا تیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کر دی جس کے نتیجے میں شہادتوں کا خدشہ بھی ہے